بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و importantes ورحمت و رحمت و اور سنات کے ساتھ آج کی ویلاغ شروع کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیرست اور ٹھیک ٹھاک ہوں کہ میں بھی ٹھیک میں شکر اللہ پاگا آپ سب کو پتائے کہ میں نے اپنے متسیکل کی جوہنا کافی زیادہ سپیر پارٹس کئی لوگ ملتے کہتے ہیں وقاسفی آپ نے نیا متسیکل لے لی ہے تو کافی زیادہ چیزیں میں نے اس کی چینج کی ہے تو ابھی الحمدللہ اپنی گھاڑی جو ایک دم زباداس لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹیٹر صاحب تھوڑی سی کمنٹری کریں پاکستان انگلینڈ کا جو فینل ہوئے تھوڑی سی صبح صبح انگلینڈ و پاکستان بابا عظم نوہ انڈر پرسنلیٹی 139 سکور انگلینڈ what a fantastic score and last two arrows پاکستان again and the شانشاہ is a good volley this is the two wickets بس چلو پھر پھر یہ ادا رہی ہے ہم جائیں گے گلشن انور میں اور یہاں پر ہمارا پڑک ہوتا ہے سماان اس دن بیم کھولنے کے لئے یہاں پر ہمارا پڑک ہوتا ہے ہمارا پڑک ہوتا ہے ہمجابے اور علی شان بھائی تو یہاں سے سماان اٹھا گار کی گلچن امر جائیں گے پہلے وہ چھوٹا سا کام ہے لینٹر ہے چھوٹا سا وہ ڈال کے پھر اس کام کو بڑے کو جو ہے نا شروع کریں گے یہ والا کام ہے جی پانچ ملے کی اوپر تیسی منزل جو ہے نا یہ بیٹا کی اوپر ایک کمرہ ہے اور یہ کارپور جیس کی اوپر والی جگہ جو ہے نا اس کو کور کریں گے اور ابھی ہم لگا رہے ہیں یہ والے بیم باقی تو سارا کام ہمارا مکمل ہو چکا صرف یہ جس طرح یہ کالوں میں گیا ہوئے نا اساد کالوں میں لگانا ہے یہاں سے اوپر نا فوٹ ساٹھ چھوٹ ترے ساٹھ چھوٹ یہاں پہ آج بھائی صاحب پانی نہیں ہے ابھی تقریبا نیک بجنے والا ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے میں کھانا لینے کے لیے جا رہا ہوں یہاں پر پانی ہے نہیں آج صبح کی جو ہے نا بھیجلی نہیں ہے تو موٹر نہیں چل سکتی تو پانی جو ہے نا ادھر سی اوٹل سی لے کے آنا پڑے گا ابھی ٹائم تقریبا ہو رہے تھیں اور میں تو کہہ رہا تھا صبح کے یار یہ کالوں بیم لگا کر کے نا دو گاڑیاں جو ہے نا ہم شٹرن کھول کے تو اور کام پہ جو ہے نا پلائی والے پہ پہنچا دیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تو ہمارا سارا دن یہی پہ جو ہے نا لگ گیا اصل میں ہم جتنا کام سمجھ کے آئے تھے نا اس سے کہیں زیادہ تھا کام کالم تھے بڑے مشکل بیم تھے تھرو آؤٹ تو بہرحال الحمدللہ کام ابھی ہمارا ختم ہو چکا تو ابھی ہم جائیں گے گاڑی لوڈ کر کے لے کے تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہے کہ کھول کر کے چھٹرن کو جو ہے نا ادھر ہی رکھ دیں گے باقی جو ہے نا کل دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پتھان بھئی لگے ہوئے ہیں گلشن انور سے تو ہم چلے گئے تھے اپنے کام پہ لیکن اس کے بعد ایمرجنسی میں مجھے فون آ گیا وہ آرہے بھئی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ٹھیک دار بھئی ہیں جن کا میں نے دس محلے کا پلال لگایا تھا کوشتان ان کے لئے میں تو ان کی ایک نیم چھتی تھی وہ آشنوں کی شٹنگ کرنی تھی شٹنگ ان کے پاس اپنی تھی تو مجھے گھا بکاز بھی آپ آ کر کے لگا کر دے ہم کو دیکھیں یہ نیم چھتی ہے اوپر چھاتے انہوں نے ڈالا ہوا ہے لیکن ابھی یہاں پر انہوں نے چینج کی ہے پہلے واشروم یہاں پہ تھا یہ دیکھیں اوپر سے انہوں نے پھر دیواریں نکالی ہیں تو ابھی یہاں پہ شٹنگ ہوگی اور وہاں پہ جو انا اوپننگ نکالی جائے گی واشروم ابھی یہاں پہ شفٹ ہوگی اس کی ابھی میں نے شٹنگ کرنی ہے میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں اور ابھی جو انا نمچتی کو ختم کر گیا ہوں تو اپنا کام بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا اصل میں مجبوری تھی ٹھکدار صاحب کی وہ ٹھکدار کا اپنا جو انا اپلوٹ تھا وہ بھی انہوں نے سیل اوٹ کرنے اس کے لیے وہ اتنوں میں توڑ پھوڑ کی ہوئی تھی نا تو جانا ضروری تھا یہ ہمارا چھوٹا سا کام تھا یہ اسلام دیکھو بس کار چھوڑو کھوڑنا مکہ نہیں ہاں چلو چھوٹی کرو چلو 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 شان تالہ کے دوری لا چلو ابھی الحمداللہ کمپٹیشن پہ چینج کر لیے اور کار کو نکلنے لگے ہیں ہاں تھوڑا سی لیٹ ہو گئے ہیں یہ راہ ہمارا مٹ سیکل اور یہ سارے شرومز اور جی ٹی روڈ پہ راش چیک کریں کتنا زیادہ راش ہے رات کے وقت بلکہ شام کے وقت اور کتنا پیارا بھی ہوا ہے یہ والا ماشاءاللہ الحمداللہ ابھی ہم گھر پہنچے ہیں اور آج بڑے ایک سپیشل ہمارا جو انا پرگام ہے جو کہ میری طرف سے پارٹی ہے نسیم بھائی کی اور اسلام بھائی کی جو کہ میرے سب سے زیادہ بیسٹ جو انا فرینڈز ہیں تو میری پارٹی جو انا وہ پینڈنگ میں تھی تو ابھی نسیم بھائی جو انا ان کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ایک سے دو دن میں جو انا واپس وہ قطر چلے جائیں گے تو آج کا جو انا پلان ہمارا بن ہے تو ابھی میں گھر سے دوبارہ نکلنے لگا ہوں واک اینڈ کے لیے ابھی واک اینڈ سے واپس آیا ہوں گھر پہنچوں بس کپڑے شپڑے چینج کیا یہ ہنڈا ہنڈرڈ ہے اور یہ میں فرس ٹائم جو انا اسے لہا رہا ہوں تو کافی کونفورٹیبل ہے یار یہ تو اسلام بھائی کا فیورٹ بھائی کا یہ لیکن میرا فیورٹ تو وان ٹو فائی بھی ہے بھائی صاحب اللہ علیکم جناب شکر ہے لیکن میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نیو سٹی واک اینڈ میں ایک بہت نیزہ بدست ریسٹرینٹ ہے تندوری فرس ٹائم ایکسپیریئنس ہے اللہ علیکم کیا آل ہے ٹھیک ہے حریت ہے اسلام بھائی کیا کیا مینو ہے سار مینو ہے بہت زیادہ ہیں ابھی سلیکشن کرے نا سلیکشن کرے ہیں آپ ہمارے ساتھ help کریں آپ کو یہ کنٹرول ہے ہماری کمان جو ہے نا آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے سار ایک کڑائی کی ہے مٹن کڑائی چکن کڑائی ریسٹرینٹ کا اندر کے بھی ہوئے بھائی صاحب یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل وی ای پی اور ابھی ہم نے اپنا آرڈر دے دیئے تو تقریبا 35 سے 35 منٹ مارے لگیں گے میں نے کہا چلے اوپر سے گھن پھر کیا دیں کہ یہاں کا کیا سین ہے یہ اوپر والا جو حال ہے نا یہ اوپر ہے ٹھیک ہے چھت نہیں ہے تو یہ گرمیوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے ابھی نہیں ٹھیک بعض لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم اصل میں پہلی گاؤں سے سردی میں آیا ہیں تو ہمارے لیے مزید سردی جوانا وہ قابل پرداش نہیں ہے الحمدللہ جی تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہمارا آرڈر جوانا آ چکا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ کٹی کٹا ہی روٹی یہ تو ایک ایک نوالہ ہی ہے میرے خیال میں بسم اللہ ہر سب پہلے آپ لینا نہیں زبادہ ماشاءاللہ روٹیاں ہماری ہو گئے ختم زیادہ رکھونا دیسی جا ٹائم اور سپیڈ بھی ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے روٹی کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے لڑکوں کا رضا موشن ٹوٹ جاتا ہے یہ لیں جی میری خصوصی فرمیش پہ بھائی نے الحمدللہ ماشاءاللہ روٹیاں زیادہ رکھ لیں اب بھی نان سٹاپ چلیں گے کیا یاد رہے گی اللہ کرے کہ یاد ہی رہے نہیں سال بعد آنی جانا ہے پھر علوے کی امید ہم سال میں رکھیں آپ تو کہہ رہے تھے میکسیمام فائیوئیر کچھ سبب ایسے بنے ہیں کہ جلدی اللہ کرے کہ جلدی اچھا جلدی والی بات میں مسکرار ملک صاحب شکریہ بھائی شکریہ کھانا کھانے کے بعد لازم میں بھائی صاحب پیپسی پہنو نہیں ملک صاحب اور اپنے کی تین نجی شکریہ بھائی شکریہ بھائی میں کہتا ہوں فاسٹ اکپیریئنس ہے لیکن مزہ آگیا ماشاءاللہ یہ اچھی منیجمیٹ ہے ان کی اور یہاں سے ایک سپیشل بندے سے ملوانا ہے آپ کو اس بندے کو زیادہ دینا اور لو جی قطر کے لیے بھی ایک ایک چٹکی اور ساو کا نوٹ میں دیتا ہوں اسلام بھئی میں دیتا ہوں چادریں ہم ساری اتار کر کے باہر رکھے تھے کیونکہ اندر اتنی سردی نہیں تھی اور ابھی دوبارہ سے اوپر اوڑیں گے چادریں اور وہ ہے ارکیڈ کا انٹرنس گیڈ اور یہ نیو سٹی ارکیڈ پہلے ہمارا ارادہ تھا نسیم بھئی کہہ رہے تھے کہ ٹیکس لاب میوزیم میں چلتے ہیں لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں کل گیا تھا لیکن یہ ہے کہ چار کے بعد چار پی ایم کے بعد وہ انٹر نہیں ہونے دیتے وہ بند ہو جاتا ہے ابھی نسیم بھئی کہتے ہیں میں نے شوز لینے آرکیڈ سے تو میں نے کہا چلیں آرکیڈ جو بیسٹ ہے ہمارے رستے میں آتا ہے یہ انٹرنس گیڈ ہے نیو سٹی آرکیڈ کا اور سامنے کا ویو یہ ہے بھائی صاحب اس ٹائم ٹو لیو اپ واؤ یار کیا بات ہے یہ یہ جو شاپ ہے نا سیزون تو اس بھائی سے میں ٹرائپورٹ لے کے گیا تھا تو ابھی یہ دکان بند ہے تو وہ جو میں ٹرائپورٹ لے کے گیا تھا وہ اسی دن دوسری دن ہی ٹوٹ گیا تھا ابھی میرا دل تھا کہ میں یہاں سے ٹرائپورٹ دوں گا لیکن بھائی میرے جو ہے نا دکان بند کر کے چلے گئے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں میں کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا یہاں سے گزر کی کہوں میں نے کہا یار ٹرائپورٹ جو آپ نے دیا تھا میں لے کے کیا تھا نا دوسرے دن ہی ٹوٹ گیا تھا اپنی جو ہے نا نائل ہی کی وجہ سے مسٹیک اپنی تھی میں نے پوچھ رہا تھا میری مسٹیک نہیں نہیں نظہر نہیں اصل میں ہمارا کام ایسا ہوتا ہے نا یا ذمہ داری یا شٹرنگ کا کام ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے بلوگ اچھا بھائی بہت زیادہ شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تقریب میرے ساتھی سارے پتنی کام پہ گھوم رہے ہیں تو مجھے ٹرائپورٹ چاہیے تھا جو کہ میرے ہی ضرورت تھی تو میں نے اس کو زیادہ امیت دی میرے دل نے چاہا کہ اس کو جو انا لازمی خرید آ جائے پہلے شعب بند تھی پھر میں گیا الحمدللہ میرا کام ہو گیا ہوئے 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 بھائی صاحب بہتر ہی ٹھنڈی ہوا یہ لڑکوں کو دیکھیں چادریں اب اوپر کرنا ہے انہوں نے شروع گھر دیا سردی مسائکل مسائکل نکال کر یہ رہا ہونا ادھو چلے ویساں مربانی کروں ملڈ ریسٹورنٹ ہمارے روٹ پہ آتا ہے یہ والا ریسٹورنٹ تو یہاں سے پہلے میں نے ایک دفعہ کھانا کھایا تھا لیکن بھی ان کا چاہ کا موٹ تھا تو میں نے کہا چلے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں یہاں سے چاہ پیتے ہیں یہاں تو فل مول ہے یہ والا تو الحمدللہ چاہ پی لی اور ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سباہ گیارہ کا اور بارہ بجی گھر پہنچ سکھیں بھائی صاحب بارہ سباہ بارہ بجی ٹھیک ہے نسیم بھائی خوش رہے ہیں اور دو سے تین دن رہا ہے بس بس انشاءاللہ ٹرنٹی سکس کرو ابھی الحمدللہ گھر پہنچ سکا ہوں میں اور بھائی صاحب بھائی جو ہے نا ایک دم جو ہے نا ٹھنڈے یخ 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 ہوئے کیونکہ میں مرسیکل جو ہے نا چلا کے لے کے آئے تھا تو یہ ویلاک جہیں پہ انڈ کرتے ہیں اپنا ڈیسرہ خیار رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا ملتے ہیں کل ایک اور ویلاک کے ساتھ اتنے زیادہ پیار کے ساتھ اللہ حافظ